موسیقی 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 اسو ہے موسیقی یامی موسیقی اس کے بعد تین ٹماٹر لیے میڈیم سائز کے تھے اور انہیں بڑا بڑا کارٹ لیا ہے آپ جیسے بھی کارٹ لیں ان کا کوئی شو نہیں ہے اس کے بعد نمک یہ حسبے ضرورت لینا ہے آپ نے جتنا پسند کرتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے خوشک دھنیا دھنیا پاوڈر یعنی کے اور ایک ٹی سپون لی ہے حلدی ایک ٹی سپون لال میرز کا پاوڈر اور کوٹر ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسالہ تو چلے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے پین لیا ہے آپ پین لے لیں توا لیں جو بھی آپ کے پاس مرے پاس ایسا توا تھا تو میں نے یہ لیا ہے اور اوپر میں نے آئل ڈال دیا ہے اور گرم ہو چکا ہے آئل اور فلیم اس ٹائم پہ ہم نے میڈیم ٹو لور رکھنا ہے اور فش کو پہلے تار لیں گے تو ایک ایک پیس اٹھاتے جائیں گے اور اوپر رکھتے جائیں گے اور خود کو بھی بچا رہا ہے اپنے ساتھ کیونکہ اس کے بڑے اب ایک سائٹ پک چکی ہے تو اس کی سائٹ سے ان کر دیتے ہیں دیکھیں فش کا کلر تھوڑا چینڈ ہو چکا ہے ہم نے زیادہ نہیں سے تلنا کیونکہ یہ بہر ڈیلیکیٹیڈ ہوتی ہے اور نازک سی ہوتی ہے تو ہم نے اسے نکال دینا ہے اور ایک اٹھاتے جائیں گے اٹھاتے کے ساتھ نکال دی اب باقی کی بھی اسی طرح تاگ لیں گے جی دیکھیں جس میں ہم نے فش کو فرائی کیا تھا وہ والا آئل بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور دو ٹیبل سپون اور آئل ڈالیا میں نے اس میں اور پیاس ڈال دیئے اور تھوڑے سے نرم ہو چکے ہم نے براؤن نہیں کرنے تھوڑے سے اور نرم ہوں گے تو اب اس میں پھر جنجر گارلک پیس ڈال دیں گے تو انہیں تھوڑا سا اور نرم کر لیتے ہیں یاد رکھنے اپنے براؤن نہیں کرنے اور فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنے اور بچوں سے بچا کے رکھیں اگر کھلانی ہو تو انہیں خود کھلائیں کیونکہ اس میں کانٹے بہت ہیں آپ چاہیں تو کانٹوں کے بغیر والی بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے اگر آپ بنا رہے ہیں جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیں گے تھوڑا سا ساٹے کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور پھر اگلہ سچا اگلہ سچا جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیں گے اب ٹوماتر ڈال دیں گے اس میں اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے پانی داری ہونے ہیں ساتھ ہی مسالے ڈال دیں گے ہم سارے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے سبز میرچ اب ہم نے ویڈ کر لینا ٹماٹر جو ہیں ان کے نرم ہونے کا تو انہیں کور کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ٹماٹر جو ہیں وہ نرم ہو جائے اور اس پوائنٹ پہ آپ نمک بھی چک لیں اگر کم ہو تو آپ اور ڈال دیں زیادہ ہو تو تھوڑی سی دہیں ایڈ کر دیں تاکہ نہ نمک جو ہے اس سے کم ہو جاتا ہے مرچے بھی کم ہو جاتی ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ٹماٹر سارے نرم ہو چکے اور مسالے کی طرح ہی بن چکے ہیں اب تھوڑی دیر اور لگے گی ہم نے مسالے کو تھوڑی دیر اور بھوننا ہے جب تک یہ آئل الگ نہ ہو جائے اور اس کے بعد فیش اٹ کریں گے ابھی دو تین منٹ لگ جائے گے اس میں ہو رہا جو اس کے چنگ سریج ہے ٹماٹر کے آپ اس طرح چمچ کے ساتھ اسے میش کر لیں اور مکس کر دیں جتنا اس کی ٹرک یہ ہے کری بنانے کی کہ آپ جتنا مسالہ اچھے سے بھونے گے نہ اتنا ہی ٹیسٹی بنے گی تو اس لئے اپنے مسالے کی طرف زرہ زیادہ دھیان دیں لے لیکن مسالہ اچھے سے بھون چکے آپ دو ٹیبل سپول میں نے پانی اور ایڈ کی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فیش کے پیسز اٹھا کے بڑے آرام سے اس میں رکھ دیں ہم نے اور چمچ بلکل نہیں چلانا آپ نے ایدھر بس انہیں ایڈ کر دیں آپ نے پھر اسے کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہماری فیش کری تیار ہو چکی ہے چلیں آپ اسے کور کر دیں گے جی یہ دیکھیں مزیدار سے ہماری فیش کری تیار ہو چکی ہے اور اتنی ایزی ہے اتنے کم ٹائم میں بن گیا آپ جب آپ کے پاس کم ٹائم ہو تو آپ یہ والی ڈش ٹرائے کر سکتے ہیں تو اسے ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا آپ نے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی